اسلام علیکم دوستو میں ہوں افتحار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گواہ بنانے اور لکھنے کا رواج کب سے شروع ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح ڈال دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک مار دی تھی تو آپ نے اپنی زبان سے اپنے رب کی تعریف کی الحمدللہ کہا تو اللہ نے اس کا جواب یرخا موک اللہ کہہ کر دیا کہ تمہارے رب تم پر رحم ہو پھر کہا اے آدم آپ فرشتوں کے گروہ کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا السلام علیکم اس کے جواب میں فرشتوں نے وآلہ وسلم ورحمت اللہ کہا پھر دوبارہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جلے گے فرمایا اے آدم اسلام کو آپ اور آپ کی اولاد ایک جسرے کو ملنے اور بات کرنے سے پہلے استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اگٹھا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے کوئی ایک آدم منتخب کریں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے خدا کہ تو دونوں ہاتھ ہی برکت اور رحمت سے برپور ہیں لیکن مجھے دائیں ہاتھ کو منتخب کرنا ہے پھر دونوں ہاتھ کھول کر پھلائے تو ان میں سے حضرت آدم کو ان کی اولاد نظر آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہر انسان کے ماتھے پر اس کی عمر لکھی ہوئی ہے ان میں سے ایک شخص ہے تھا تھا جس کے چیرے پر ایک اہرے تنگے جمک تھی اس کے ماتھے پر چالیس سال کی عمر لکھی ہوئی تھی ارجی اے رب یہ کون ہے کہا آپ کا بیٹا دہود ہے اس کو میں نے چالیس سال کی عمر سے نمازہ ہے ارجی یا رب العالمین اس کی عمر بڑھا دیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں اس کی عمر لکھ چکا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنی عمر کے ساٹھ سال ان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آپ جنت میں چلے جائیں اس کے بعد جب تک خدا کی مرضی تھی حضرت آدم جنت میں رہے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آگے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آگیا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت تمہیں بہت جلدی ہے میری عمر ہزار سال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اپنی عمر کے ساٹھ سال آپ نے اپنے بیٹے دہود کو دے دیئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس وقت سے آپ کی اولاد بھی انکار کر دیا رہی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بات بھول گئے تھے اور اب آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اس دن کے بعد خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر بات کا ایک دعا ہوگا اور اس بات کو لکھا بھی جایا کرے گا تو دوستو یہ وہ مقام تھا اور یہ وہ وقت تھا جب گواہ بنانے اور لکھنے کا ارواز اللہ بھاک نے شروع کیا ریڈ چلی نیت وارک ویزٹ کرنے کا شکریہ اللہ حافظ